شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے تو ویورز آپ کو اپنے چینل ٹپسولوجی میں ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے اور آپ کے رکس اور مالو جان میں بے حساب برکتے دیں تو ویورز آج آپ کو بہت ہی منفرد ٹپس بتانے والی ہوں یا یوں کہلیں کہ کچھ جگار ہیں جو آپ کے اتنے زیادہ کام آئیں گے کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے اتنے کام کے جگار اور ڈپس آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی جیسے کہ شلوار کا ربرٹ ٹائٹ ہو تو کمر پر نشان پڑ جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کوئی بھی چیز تلتے وقت تین میں کیا ڈالیں کہ تری ہوئی چیز کا ذائقہ اور بھی بڑھ جائے صبح کے گوندے ہوئے آٹے سے رات میں نرم اور پھولی ہوئی روٹی کیسے بنا سکتے ہیں شاہر سے پیسے چھپانے ہو تو کونسی سیکرٹ جدہ ہے اور واش پیسن پر ایک ڈسٹ پین رکھ دینے سے کونسی پریشانی ختم ہوتی ہے تو ان ساری یونیک ٹپ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے آخر تک گوھر سے دیکھیں اور چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہوس لفظائی ہو جائے اور میں آپ کے لیے اسی طرح کی یوسفل ٹپ پناتی رہوں اچھا میری کچھ بہنیں بہت مہنس سے ادھر ادھر سے بچا بچا کر پیسے جوڑتی ہیں پر ان کے ہزبین کی جب پیسوں پر نظر پڑتی ہے تو وہ لے لیتے ہیں پر شہر بھی بچارے کیا کریں آج کل مہنگائی ہی اتنی ہو گئی ہے خیر میں آج آپ کو ایک ایسی ٹپ بتا رہی ہوں جس کو استعمال کر کے آپ اپنے پیسوں کو ہائٹ کر سکتی ہیں اور آپ چاہیں تو اسی میتڑ سے چوروں سے بھی اپنا پیسہ چھپا سکتی ہیں تو اس کے لیے آپ نے کوئی بھی ٹیشو رول لینا ہے اب ٹیشو رول کو اچھا خاصا کھول لیں یہ دیکھیں اس طرح اب اس کے بیچ بیچ میں ایک نوٹ رکھتی جائیں اور ٹیشو کو لپیٹتی جائیں یہ دیکھیں جتنی مرضی نوٹ اس میں لپیٹ کر رکھتے یہ نظر ہی نہیں آئیں گے تو ہے نہ یہ والی ٹرک یوسفل اب اسے دوسروں سے شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شلوار کا لاسٹک بہت ٹائٹ ہوتا ہے اور پھر جب ہم شلوار کو پہنتے ہیں تو ہماری کمر پر نشان جم جاتا ہے اور کبھی کبھی تو نیل سی جم جاتی ہے اور بہت اچھنگ بھی ہوتی ہے اور ایسا زیادہ تر نئی شلواروں میں ہوتا ہے کیونکہ اس وقت نئے لاسٹک ٹائٹ ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس کا آسان حل بتاتی ہوں جس کی مدد سے آپ کی کمر پر نہ ہی نشان جمیں گے اور نہ ہی کوئی اچھنگ وغیرہ ہوگی تو اس کے لیے آپ نے کوئی بھی بڑا ٹپ لینا ہے اب اس پر شلوار کو چڑھا دیں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ٹپ کو شلوار پہنا دینی ہے اب بس پانچ منٹ بعد اسے اتار لیں ایسا کرنے سے لاسٹک لوس ہو جائے گا اور پھر جب آپ شلوار کو پہنیں گی تو نہ ہی نشان جمیں گا اور نہ ہی کوئی اچھنگ وغیرہ ہوگی آپ ایسا بچوں کی شلواروں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر آپ کو چھوٹی بارٹی وغیرہ سے کام چلانا پڑے گا ایک بار آپ میری اس ٹپ کو یوز کیجئے گا انشاءاللہ فائدہ ہی اٹھائیں گی تو اب نیکس ٹپ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ آپ کی بہت بڑی پریشانی کو آسانی سے حل کر دے گی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں واش ویشن سے بڑی بارٹی میں پانی بڑھنا ہوتا ہے تو ہم بارٹی کو اٹھا کر پکڑے رکھتے ہیں کیونکہ بارٹی بڑی ہوتی ہے اور واش ویشن میں جگہ کم پھر بارٹی کو پکڑے پکڑے ہمارے ہاتھ میں درد بھی ہو جاتا ہے تو اس کا آسان سا سولوشن آپ کو بتاتی ہوں اور وہ یہ کہ آپ نے کوئی بھی ڈس پین لے لینا ہے پہلے ڈس پین کو ہلکا سا دھو لیں تاکہ اس پر مٹی وغیرہ ہو تو وہ ہٹ جائے اب بارٹی کو بیسن کے نیچے رکھ دیں بلکل نل کی سید میں آپ نے بارٹی رکھنی ہے اب ڈس پین کو نل کے نیچے رکھیں اور نل کھول دیں ایسا کرنے سے پانی سیدھا بارٹی میں جائے گا اور آپ کو بارٹی اٹھانی بھی نہیں پڑے گی یہ دیکھیں پانی بارٹی میں جا رہا ہے اب نہ ہی آپ کو بارٹی اٹھانا پڑے گی اور نہ ہی آپ کے ہاتھوں میں درد ہوگا تو ہے نہ یہ ٹپ بھی لا جواب کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اچھا اب آپ کو بہت ہی یوسفل ٹپ بتاتی ہوں جس کی مدد سے آپ تلی ہوئی چیزوں میں زائقہ بڑھا سکتی ہیں ضروری نہیں کہ میں نے رول تلے ہیں تو آپ بھی صرف رول تلنے کے لیے اسے یوس کریں آپ جو بھی چیز تلے میری اس ٹپ کو یاد رکھیں اور ڈیر سارا فائدہ اٹھائیں تو اس کے لیے پہلے تو کڑھائی یا پین میں تیل ڈال دیں اچھا آپ کونسا کوکنگ آئل یوز کرتی ہیں بتائیے گا ضرور میں سویا سپریم یوز کرتی ہوں تو جب آپ تیل کو کڑھائی وغیرہ میں ڈال دیں تو آپ نے لینی ہے لونگ یقینا یہ آپ کے گھر میں ہوگی ہی اور بس دو لونگ آپ نے لینی ہے اور تیل میں ڈال دینی ہے میت گرم کریں اور پھر لونگ کو باہر نکال لیں اب اس آئل میں کوئی بھی چیز تلیں تو اس چیز کا ذائقہ اور زیادہ بڑھ جائے گا تو آئندہ جب کبھی آپ کوئی چیز تلیں تو میری اس ٹپ کو ضرور ذہن میں رکھیں اچھا ایک اور یوسفل ٹپ آپ کو بتاتی ہوں اور وہ یہ کہ جب ہم صبح کے رکھے ہوئے آٹے کی روٹی رات میں بناتے ہیں تو آٹا رکھے رکھے سخت ہو جاتا ہے اور آٹے پر پپڑی سی بن جاتی ہے تو آپ کا بھی جب کبھی گندہ ہوا آٹا بچ جائے تو آپ اس پر تھوڑا سا ککنگ آئل لگا دیں یہ دیکھیں اتنا سا ککنگ آئل آپ نے اس پر لگانا ہے پھر اسے فریج میں رنگ دیں ایسا کرنے سے جب آپ رات میں اس آٹے کی روٹیاں بنائیں گے تو روٹیاں بالکل نرم ملائن بنیں گی اور آپ کو اسے بیلنے میں بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا تو اس معمولی سے ٹپ کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے اچھا بہت سے لوگ جب رات میں سوتے ہیں تو ان کی خراتے بہت نکلتے ہیں اور اتنی تیز آواز ہوتی ہے کہ جو ساتھ سویا ہو وہ پریشان ہو جاتا ہے لیکن اس میں خراتے لینے والے کبھی کوئی قصور نہیں ہوتا خیر اس مسئلے کا آسان حل آپ کو بتاتی ہوں اور وہ یہ کہ آپ نے رات سونے سے پہلے سرسو کا خالص تیل لینا ہے اور تیل کا ایک ایک کترہ دونوں نتھنوں میں تپکا دینا ہے ایسا کرنے سے کچھ ہی دن میں خراتوں سے نجات مل جائے گی اچھا دھیان رہے کہ بس ایک ایک کترہ ہی تپکائیں زیادہ نہیں تو آپ اپنے پیاروں کو یہ ٹپ ضرور بتائیں اور دھیر ساری دعائیں پائیں تو اب بڑھتے ہیں نیکسٹ یوسفل ٹپ کی طرف اچھا کچن میں کام کرتے وقت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوڑی کی دھار بہت کم ہو جاتی ہے اور پھر کوئی چیز کاٹتے ہیں تو صحیح طرح نہیں کرتی تو کبھی ارجنٹ میں چھوڑی کی دھار تیز کرنی ہو تو برطن دھونے والی لوہے کی جاری میں اب اس پر چھوڑی کو رگڑیں تو دھار تیز ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح آپ نے چھوڑی کو رگڑنا ہے بلکل چھوٹی سی ٹپ ہے لیکن ہے بہت کام کی جو خواتین بہت زیادہ سلائی کرتی ہیں اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ریلز کو اچھی طرح سے سمیٹ کر رکھ لیں تو یہ ٹپ ان کے لیے بیسٹ ہے جس سے ہوتا کیا ہے کہ ریلز آپس میں اُلج جاتی ہیں اور جب ہمیں کسی بھی کلر کی ریل کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اتنی اُلجی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو نکالتے نکالتے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو آج آپ کی اسی پریشانی کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ آپ سے شیئر کرتی ہوں تو اس کے لیے آپ کو اسی بھی اسکوچ ٹیپ لے لیں اور اس ٹیپ کی مدد سے ریل کی آخری سیرے پر اس ٹیپ کو چپکا دیں اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کی جتنی بھی ریلز ہوں وہ آپس میں کبھی بھی نہیں اُلجیں گی اور ضرورت کے وقت آسانی سے آپ اس ریلز کو استعمال کر سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو آج کی ساری ٹپ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر اچھی لگی تو ایک لائک چینل سبسکرائب اور پیارا سا کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں چلیں اب مجھے دے اجازت انشاءاللہ بھی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں آ دیکھئے گا اللہ حافظ